موسیقی 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 ہم نے کیجز وغیرہ بنائی ہے الحمدللہ ہماری بریج کی جو کیجز ہیں وہ مکمل ہو چکی ہیں اس کے علاوہ جناب دوسری بریج کے لیے جو ہماری ڈرلنگ مشین ہے وہ جناب اس کا جو برما ہوتا ہے وہ جناب تیار ہو رہا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی میرے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب بھیجئے تو چلی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جی تو بھائی صاحب رات کو یہاں پہ بارش ہوتی رہی ہے اچھی خاصی یہاں پہ جناب بارش ہوئی ہے تو ہمارا جناب جو یارڈ ہے سٹیل یارڈ اس کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے کیمپ کی کنڈیشن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جناب اس وقت ہم کیمپ میں موجود ہیں تو یہاں کی مٹی بھی کچھ اس ٹائپ کی ہے کہ جناب جب اس کے اوپر پانی پڑتا ہے تو بہت زیادہ مطلب چکنی ہو جاتی ہے اور جناب کیچڑ وغیرہ جو ہے نا وہ بن جاتا ہے تو اس میں پیزل چلنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے تو یہ آپ جناب دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو کنڈیشن ہو چکی ہے اس کے بعد جناب ہم نے کام الحمدللہ بارش کے بعد سٹارٹ کر دی ہے اور ہماری یہ جو کیجز بن رہی ہیں یہ ہماری لاسٹ کیجز ہیں ہمارے بریج کے لیے جس میں مطلب ہماری جو کیجز وان پینٹ ٹو میٹر ڈائی کی کیجز بن رہی ہیں یہ ہماری لاسٹ کیجز ہیں اور انشاءاللہ آج یہ ہماری بلکل فینل ہو جائیں گی تو یہ ہمارا بریج ہم کہہ سکتے ہیں کہ بلکل کمپلیٹ ہو جائے گا کیجز کے حوالے سے بس اس کی تھوڑی سی لورنگ وغیرہ رہ جائے گی باقی الحمدللہ یہ سارے کا سارا انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا اس کے بعد جنب ہم نیا بریج ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں جس کی جناب ایک میٹر ڈائی کی کیجز ہے تو جناب یہ اس کا بن رہا ہے آپ کا جناب جو ڈرلنگ مشین کا جو ہوتا ہے وہ بن رہا ہے جناب یہ کتنا ہور کتنا سارے لگ سی یہ چار ساری ہور لگ سی ایک میٹر دو جی او ٹھیک ہے بنے آپ پہ آنا وقت کسے ہور جائے تو اسمال ہو جائے او ٹھیک ہے نا یہ بانڈ جاسی ہو بانڈ جاسی تو ٹھیک ہو گیا افیکٹ ہو لیا تھا لگ جاسی دیاری دو دیاری ہور لگ جاسی دو دیاری تھا اچھا اگلا بریج شروع کرو ہو یہ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب جناب آج کے دن میں یہ جو ہمارا برما ہے یہ بالکل تیار ہو جائے گا یہ ایک میٹر کا برما جو ہے نا وہ تیار ہو رہا ہے تو جناب سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری کیج جو ہے نا وہ ویلڈ ہو رہی ہے تو الحمدللہ ہماری جناب ون پوائنٹ ٹو میٹر وزی جتنی بھی کیجز ہیں تو وہ ہمارے الحمدللہ جناب مکمل ہو چکی ہیں اس کے ساتھ تو آج ہماری فینل ہو جائیں گے تو ہمارا جو بریج ہے جناب تقریباً بیس آر ڈی ہے جناب ہماری جہاں پہ یہ بریج ہے تو بیس آر ڈی والا بریج کی جو کیجز ہیں وہ بالکل مکمل ہو جائیں گی اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کے اوپر جو شافٹ وغیرہ ہے وہ انشاءاللہ لگائیں گے تو جناب یہ ہماری جو کن تو یہ ہمارا جناب گارڈر ہے دیکھ سکتے ہیں گارڈر ہمارا لگا ہوا ہے الحمدللہ تو اس کی جناب ایک سائٹ پہ ہم نے وہ جو ہے نا ڈاولز وغیرہ وہ نکالے تو اس طرف جو آپ کو گارڈز دکھائے دے رہے ہیں ماشاءاللہ یہ سارے کے سارے کنکریٹ ہو چکے ہیں یہ فینل ہو چکے الحمدللہ اور اس کے آگے جناب یہ جو آپ کو سیکنڈ سائٹ میں نمبر والا جو گارڈر آپ کو دکھائے دے رہے ہیں جس میں آپ کو پرفیل پیپ بھی دکھائے دے رہے ہوں گے تو تو یہ ہم نے آج ہم نے انشاءاللہ اس کو پاس کرنا ہے اس کی پاسنگ وغیرہ کرنی ہے تو یہ ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جناب گارڈر جو ہے را یہ بلکل ریڈی ہے تو انشاءاللہ وہ جد یہ کمپلیٹ ہو جائے دکھائیں گัہ یہاں ہے کہ دکھائیں گے گٹھائیں گے گٹھائیں گیا ہوں گBB ان میں ہوں گناہ جب میں پایدھل کلوں نہیں گیا وہ میں سے آجانہ سکتا ہے پتھانوں نے پھلا کہتا ہے وہ غرام نے گاڑ، کوئی اور گھسی موبیل نے سلام کیا مویل نے میں اگر سلام کیا موبیل نے رہا سلام کیا موبیل نے مساکتا ہے اس کا موبیل کیا نہیں رابطہ کر رہا تھا پلیس کو ممبیل کیا اگر بھیم پر پچھے کیا پچھلے ویلوگ میں میں نے آپ کو ایک لڑائی دکھائی تھی تو جو میرے اس بھائی کے ساتھ نے ایک لڑکا لڑ رہا تھا تو وہ جناب گھر چلا گیا تو ابھی اس نے بتایا کہ راستے میں اس کو ٹکیٹی لگی اور بڑی کمال کی بات ہے کہ بھائی ٹکیٹی لگی ہے اور ٹکیٹ نے اس سے موبائل نہیں چھینہ بلکہ پیسے چھین کے چلا گیا تو اس بات کی دسکیشن ہو رہی ہے کہ بھائی یہ سچ میں ٹکیٹی لگی بھی ہے کہ نہیں تو وہ فلم چلا رہا ہے اس کا بھائی ہے تو وہ فلم چلا رہا گھر جا کے اس نے جناب پوری کی پیمیٹ جو ہے پوری کی پوری پیمیٹ جو ہے نا وہ خود رکھ لیا اور گھر وہ انہوں کو بتا رہا ہے کہ بھائی میری ٹکیٹی لگ گئی ہے لیکن کمال کی بات ہے کہ اس کا موبائل اس نے نہیں چھینہ اور صرف اس کے پیسے چھین لیا تو بلکل جو جگہ بتا رہا ہے وہاں پہ بھی سیکیورٹی بغیرہ سارو کچھ بلکل اوکی ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ کہہ رہا ہے کہ جناب ہماری وہاں پہ ٹکیٹی لگ چکی ہے تو یہ جناب آپ دیکھ ہوتا ہے کہ ہم ڈاولز وغیرہ یہاں پہ لگا رہے ہیں ماشاء اللہ ہمارا گارٹر پل کوٹ ریڈی ہے تو اس کے ڈاولز وغیرہ ہم لگا رہے ہیں تو انشاءاللہ بہت جانتے ہیں اس کی جناب ایک سائٹ پہ ہم ڈاولز لگائیں گے یہ سنگل سائڈ ہے مطلب جب اب بریج بنائی جاتا ہے جو آپ کا آوٹر فیس والا گارٹر ہوتا ہے نا تو یہ آپ کا آوٹر فیس والا گارٹر ہے تو اس کی ایک سائٹ پہ ہم جناب اس کے ڈاول جو ہے نا وہ باہر نکالیں گ مطلب جو ڈاولز وغیرہ ہیں وہ ہم نہیں نکالیں گے تو ایک سائٹ پہ نکالیں گے تو اب دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ یہاں پہ ورکنگ بھی چل رہی ہے اوٹر اگال ٹھیک ہے ہالی جگارٹر اوکھا ہے اور جناب یہ ہمارا 35 میٹر گارٹر ہے جو کہ الحمدللہ کنکریٹ ہو چکا ہے اور یہ ہمارا چھٹا گارٹر ہے تو دونوں طرف سے اس کے مطلب ڈاولز وغیرہ ہم نے نکال دیئے تھے تو چھے گارٹر جناب الحمدللہ ہمارے بلکل کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو اس کے بعد انشاءاللہ آگے چلیں گے دو گارٹر ہمارے آگے بھی جناب وہ سٹیل فکسنگ ہو جس کی مکمل ہو چکی ہے لیکن ابھی وہاں پہ فارم ورکنگ جناب ہماری رہتی ہے اس کے بعد جناب یہ آپ کے سامنے ایک بالٹی ہے اس کو بالٹی بھی بولا جاتا ہے اس کو ڈھولکی بھی بولا جاتا ہے اور اس کو جناب مطلب مختلف نام دی جاتے ہیں سائٹ پر تو یہ آپ کی جناب اب کہہ سکتے ہیں کہ امرجنسی ٹول ہے تو جب آپ کا کنکریٹ پمپ خراب ہو جاتا ہے تب جا کے اس کو یوز کیا جاتا ہے اس میں جناب کنکریٹ بھار دی جاتے ہیں دوسرے یہ جو آپ کو ہینڈل دکھائی دی رہا ہے ہینڈل کی مدد سے پھر نیچے سے یہ کھر جاتی ہے پھر کنکریٹ اندر چلی جاتا ہے تو کرین کی مدد سے اس بالٹی کو اٹھایا جاتا ہے اور پھر یوز کیا جاتا ہے تو یہ آپ کا امرجنسی ٹول ہے جو کہ کنگیر کے لیے یوز ہوتا ہے اس کے علاوہ جناب ہم پہنچ چکے ہیں ایک بھائی کی جناب ترکاری پر تو جہاں پہ جناب سبزی وغیرہ ہم بیج کر گئے تھے تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ جناب ہوئی ہے کہ نئے ہوئی یہ پہلی دفعہ تجربہ کر رہے ہیں ہمارے بھائی تو یہاں پہ پہلے کبھی انہیں نہیں لگائی تو ابھی جناب پہلی دفعہ انہیں تجربہ کیا ہے بھینڈی وغیرہ لگائی اور سارا کوئی تو ہم لوگ یہ دیکھ رہے کیونکہ زمین ابھی کڑوی ہے تو اس کو جناب کچھ پانی لگیں گے پھر جا کے یہاں پہ بھی جوہنا اگنا سٹارٹ ہوگے ابھی تھوڑا تھوڑا اگنا شروع ہو چکے ہیں بھینڈی گانے چکے نوکو یہ بھینڈی گانے چکے نوکو یہ بھینڈی گانے چکے مہینم یہ سکانے چکے نوکو یہ سکانے سے وہ چھوک بھی یہ جانے بھینڈھی پہ ہے یہ وہ سکانے میں ہے بھینڈی گائی جانے سکانے